موسیقی 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 اور وہ بچوں کی نفسیات کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں تو بات ہوئی کچھ تمام ہی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آج اس کو تھوڑا سا لکھیا گیا ہے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے آپ نے آج موضوع رکھا ہے کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں یہ عدبیات یہ طریقہ علاج اور یہ کیوں ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی نفسیات کے حوالے سے کام کرنا ضروری ہے فرمائی شکریہ دا کروں گا میں یاسیر آپ کا کہ آپ نے آج مدو کیا اور شکریہ دا کروں گا چینل کے ٹوئنٹی ون کا جس کے توسط سے ہمیپیتک پروان چڑھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہمیپیتک کی ترقی میں اگر ایک نام ہوگا تو وہ چینل کے ٹوئنٹی ون کا بھی ہوگا اور ساتھ میں میرے پیارے بھائی یاسیر کا بھی ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہوسٹ یا انکر جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی پروگرام میں کہ وہ اگر بہترین طریقے سے معاملے کو لے کر چلے اور بہترین گفتگو کرے اور کچھ ایسے سوالات کرے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہو جو عمام کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے ایک پروگرام کے لیے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے کہ جو امیوپیتک کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص کر کے یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے جس کے لیے میں خاص کر کے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ جو بھی اس پروگرام کے تفسر سے سوال کرتے ہیں وہ حقیقت میں عوام کی آواز ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک انکر کی خصوصیت دیئی ہے کہ وہ عوام کی آواز کو جو ہے پہنچا ہے بہت بہت شکریہ یاسم میں اسپیشلی آپ کا شکریہ تو کرتا ہی اور واقعی میں آپ اس قابل ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ہمیوپیتک کو آپ لے کر چلے ہو انشاءاللہ آج کا موضوع بڑا ایک ڈیفرنٹ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا عالم کے جو معاملات ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں ہم مردوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم گزرگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں مگر ہم اس حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ پوت پروان چڑتی ہے جس جگہ سے یعنی یہ پودہ بڑا ہوتا ہے ہم اس کی روٹس کا خیال نہیں کرتے ہم اس کے تنوں کا خیال نہیں کرتے ہم اس کے پتوں کا خیال نہیں کرتے جب درگ میں پھل نکل آتا ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس پر کونسی دور ڈالنی چاہیے تاکہ اس پھل کو محفوظ کیا جا سکے اس پھل کو زیادہ زیادہ بڑھائے جا سکے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیج بویا گیا اور جس کی حفاظت کر کے اس کو درگ بنایا گیا اس کے لئے ہم نے کیا کیا اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کیا نہیں ہے وہ اس کرب سے گزر رہا ہے اور جس کیا ہے اور اچھی نہیں ہے وہ بھی کرب سے گزر رہا ہے اور جس کی اچھی ہے بھی اور اس کے پاس نہیں ہے دیارے غیر میں تو وہ بھی کرب سے گزر رہا ہے ہم اپنی اولاد کی پرورش کیوں کرتے ہیں اچھی پروریش اس لئے کرتے ہیں کہ پڑھاتے اس لئے ہیں باہر ملک بجوا کر پڑھاتے ہیں کہ میرا بچہ بہت ٹاپ کلاس پڑھے آپ نے ستر فیصد نتائج یہ دیکھیں کہ وہ واپس نہیں آتے وہ بڑے والد ہیں اگڑی اگڑ کے مر جاتے ہیں اپنے بچوں کے فون کا انتظار کر کے مر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ وہ بچہ غلط ہے جو باہر سے لگے ہیں نہیں وہ تربیت غلط ہے جو دی گئے وہ اس کو سائکو ٹریٹمنٹ سائکو اس کا جو ایک لیول تھا اس بچے کا کہ اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں ہماری بڑی اہمیت ہے تمہاری زندگی میں بڑی رسپیکٹ ہے بڑی عزت ہے تمہاری زندگی میں تم مرتے مرتے جیتے جیتے تم نے ہمارا خیال رکھنا ہے ہمارے بڑاپے کا خیال رکھنا ہے ہمارے کانے پینے کا خیال رکھنا ہے ہماری بیماری کا خیال رکھنا ہے مگر آج ذرا آپ معاشرہ دیکھ لیجی نفسہ نفسی کے اس دور میں ہر کوئی اپنے اپنے معاملات کو دیکھتا چاہیے تو یہ موضوع سیلیکٹ کرنے کا مقصد بھی ہے تھا جس میں میں نے آپ سے جب مشورہ کیا آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے اس کو کرنا چاہیے تو آج ہم نے اسی لیے اس موضوع کو چائز کیا کہ ہم آج بچوں پر بات کریں گے اور بچوں ہی دوائے کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو بہتر طریقے سے ایک اچھی زندگی میں لے کر آ سکتے موٹیویشنل سپیکر ہونے کے ناتے ہم جب بھی سپیک کرتے ہیں ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں نا یاسیر ہم بڑوں سے کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بزنس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں ان کو معاشرہ دلوم اور معاشرے کے بارے میں سکھا رہے ہوتے ہیں مگر کبھی ہم نے بچوں کو نہیں سکھانے کی کوشش کی بچوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ آپ سے ایکسپ کیا کر رہے آپ سے ایکسپ کیا کر رہے اور وہ چاہتا کیا آپ سے اچھا آپ کی اجازت سے کالر کا سلسلہ شروع کیا جائے جی بالکل شروع کیجئے پہلے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آباز میرے پاس نہیں آری بھائی جی ہلو فلور نہیں ہے بھائی فلور پہ آواز نہیں ہے جی جی تو اب یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جس پیشلی ہم دیکھتے ہیں بچہ گو دین ہوتا ہے یعنی کہ مطلب ایک بلکل ٹین ایج ہوتا ہے یعنی دو مہینے تین مہینے چار مہینے کا ہوتا ہے تو پہلی بات تو اپنے ذہن میں انسان یہ برٹھا لے کے ہم کہتے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتا ہے بچے سے بڑا سیاست دان کوئی نہیں ہے اس کو پتا ہے کس وقت کہاں سے کام نکالنا ہے کس سے لینا ہے کس طرح لینا ہے اور وہ لے بھی چکتا ہے ہم جب بڑی ایج میں آ جاتے ہیں تو ہم بڑی مشکل میں پڑھ جاتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کام کیسے نکالنا ہے سو بار سوچتے ہیں بات کرنے سے کہ آپ پہلے ہم بات کریں اب بچے ہوتے ہیں غیر سیاسی ایک نعرہ چلتا چلا رہا ہے لیکن بچہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کس طرح آپ سے مانگ رہا ہے رو رو کے مانگ رہے ہیں وہ جیسے رونا شروع کرتا ہے آپ فیڈر لے کر پہنچ جاتے ہو وہ جیسے رونا شروع کرتا ہے آپ گودھ میں کھلانا شروع کرتا ہے وہ بول تو نہیں آپ سے نہ آپ سے بات کر رہے ہیں نہ آپ سے بول رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ آپ بچے کی جب تربیت کر رہے ہو یہی بچے جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو آپ جب اسے مارنا سکھاتے ہو اسے نوچنا سکھاتے ہو تو وہ اس وقت چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے بہت انجائیمنٹ چل رہی ہوتی ہے اور یہ بچہ باشا اللہ لیکن جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو کر آپ کے مو پر آپ کے بال نوچے آپ کے مو پر مارے یا آپ کو نوچے تو آپ کو بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے اور امبیرس فیل کر رہے ہوتا ہے کہ ہم بیمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے اس کی جو حرکتیں وہ کیا حرکت کر رہے ہیں ذرا سا سوچئے کہ آپ نے شروع سے اس کو موقع دیا تو وہ اس طرح کر رہا ہے نا اگر آپ اس کی تربیت میں کرتے کہ بیٹا ہاتھ کو چومیں ہاتھ کو پیار کریں گلے ملیں جو ہے تربیت طریقے سے رہیے لڑیے مت پیار سے رہیے آپس میں مہمی اتفاق سے رہیے تو یہ ایک تربیت الگ میٹر ہے ہمارے ہاں جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں ایک تیرہ سال کا بچہ سگرٹ پی رہا ہے تیرہ سال تو شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں دس سال کا گیارہ سال کا بچہ سگرٹ پی رہا ہے گھٹکہ کھا رہا ہے یہاں تک کہ دوسرے نشوں میں اور ابھی تو اللہ تعالی ہماری اس نوجوان نسل پر اپنا رحم کرے گی آئیس کا نشہ کر رہے ہیں ذرح ہم یہ لئے سوچئے جب بچہ گھر رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتا کیوں نہیں معلوم کہ وہ باہر کیا کر رہا تھا کس کے ساتھ بیٹھ رہا تھا اس کی گیدرنگ کیا ہے نہ ہم پوچھتے ہیں اور نہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہوتی اس لئے کہ ہم بڑے موڈرن معاشرے میں جی رہے ہیں بڑا مایوب سے لگتا ہے کہ میں پوچھوں کہ بیٹا تم کہاں تھے تم کہاں سے آ رہے ہو کیا کر رہے تھے کس کے ساتھ تھے یہاں سے بچہ بگڑنا شروع ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ درد اچھائی کی طرف جانے کے بجائے یوٹن کی طرف یعنی مڑ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے طور پر اپنی شاہ ہے اور اپنے بسات کو بنا رہا ہوتا ہے ہمیں بڑی تکلیف شروع ہو جاتی ہے جب اس کا جگہ ہو اس طرف جاتا ہے ہماری طرف نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں درد ہمارے تو پھلہ میں ملنے چاہیے مگر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے ایک بچہ اپنے والدین سے کیا چاہتا ہے پیار چاہتا ہے عزت چاہتا ہے رسپیکٹ چاہتا ہے خیال چاہتا ہے کھانا پینے کے حوالے سے چاہتا ہے گھمنا پھرنا چاہتا ہے ساتھ رہنا چاہتا ہے مہد مستی چاہتا ہے آپ کی ڈانڈپٹ نہیں چاہتا آپ سے ملن سارے پیار سے رہنا چاہتا ہے بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم تھپڑ سے شروع کرتے ہیں اور لاتوں پہ آکے ختم ہوتی ہے بات ختم ہوتی ہے دیکھیں سات سال کی جو عمر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرشاد ہے کہ پھر بچے کو الگ کر دو الگ سلانا شروع کر دو سات سال کی عمر میں نماز کی طرف اس کو راقب کرو پڑھانا شروع کر دو کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا پیارا ایک دین ہے اور بڑے پوزنٹیف پروسیس پہ لے کر چل رہا ہے کہ بچپن سے ہی وہ جو عادت ہے پانچ نماز کی روٹنگ کی وہ ڈال رہا ہے بچے کو پتا ہے یہ ترتیب ہے میری مجھے ترتیب سے چلنا ترتیب سے آؤٹ ہوگا نہیں جب آپ کے بچے ترتیب سے آؤٹ ہوگا تو زہر سی بات ہے اپنی گیندرنگ کو خراب کرے گا اب مثال کے طور پر گھر کے اندر والدین ہے آپس میں نہ اتفاہ کی والدین میں پیس کون رہا ہے بچہ بلکل ایسا ہی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہٹلر کی بلکل اچھا ہٹلر کا کیا ہٹلر کا یہ تھا کہ اس کے ماں نے دوسری شادی کی دوسرا باپ ماں پر ظلم کرتا تھا ساتھ ہٹلر پر بھی ظلم کرتا تھا تو اس بچے کے اندر جو چنگاری جاگی وہ نفرت کیے تھی کہ مرد اچھے نہیں ہوتے باپ اچھے نہیں ہوتے بلکل ٹھیک ہے کولر کو شامل کیا جائے جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جالے بیو سلام فرمایے حضور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سادی شاہد جی سادی شاہد فرمایے کہ آپ پوچھنا چاہیں گے جی یہ سلمان دعوت سے سوال ہے ہمارا کیجئے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بھرلیو عورتیں مختلف معاملات میں ملوث ہو جاتی ہیں اور جب ہم ان کے بارے میں کہیں معلومات کرنے جاتے ہیں تو وہ سارے لوگ اثرات 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 کا ذکر کرتے ہیں لیکن جبکہ وہ سارے دل بہتر انداز میں کام کر رہی ہوتی ہے لیکن جب کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اون معاملات کے اوپر آگیوں وہ چیزیں آبی آ جاتی ہیں اب ہم اسی طرح سلمان بابا ساب کے پاس بھی گئے تو انہوں نے کچھ جو آلت چیز بتائی کہ یہ بزرگوں کا معاملہ ہے اور چھتی سو لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے اثرات بتائے لیکن انہوں نے بزرگوں کا معاملہ بتایا باران میں یہی بات کچھ چاہتا ہوں کہ یہ اتنے لوگوں میں اور ان میں فرق اتنا واضح کیوں ہے بلکہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کا جواب ان سے لیتا ہوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سوال کی نویت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے کچھ نفسیاتی مسائل ہیں کچھ اثرات کے معاملات ہیں میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ عموماً کہا یہ جاتا ہے اگر کسی بھی شخص پہ خاص طور پہ خواتین کا جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا تو اگر آپ کسی سے رجوع کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی اثرات بغیرہ ہیں لیکن سلمان بابا سے کیونکہ آپ نے رجوع کیا تو ان کا کہنا یہ تھا یہ کی طرف چلے جانے کی یا اپنے معاملات بلکل آؤٹ کر لینے کی یا وہ ان گھروں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی جہاں پر ان پہ جو ہے مطلب ان کی بات سنی نہیں جاتی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ جو ہے وہ رکھا جاتا کی گئی ہے تو اللہ کے نبی رشاد فرماتے کہ اس کو سیدھ کرنے کی کوشش کر ہوگے تو یہ ٹوٹ جائے گی تو اس کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ پیش ہو اس کا استحقام کا معاملہ رکھو اس کے ساتھ آسان معاملہ رکھو اب ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ بیسکلی معاشرہ مردوں کا ہے اس میں مرد اپنی اجارہ داری چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو اپنی اجارہ داری کو ختم نہیں کرنا چاہتا اور عورت کی اجارہ داری کو قائم نہیں رہنے دینا چاہتا چاہے وہ بیوی ہو چاہے جاتا اچھا ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے جواب دوں اس کے بعد میں جواب دوں اور اس سوال کا اور تفصیل جواب لیں گے بریک سے واپس آ رہے ہیں آپ دیکھتے رہی پروگرام گوڑ پورننگ کراچی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے اور بچوں میں پائے جانے والے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اسی اسنا میں کالر ہمارے انہوں نے کال کی اور ایک سوال کیا وہ بھی نفسیات سے مطالق ہی تھا جس کا جواب ڈاکٹر سلمان صدیق کی یہاں پر دے رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا اس کا جواب مکمل کیجئے میں بہت شکریہ ہمارے یہاں روحانی حوالے سے معاملات ہوتے یا اس میں سے دس میں سے صرف دو کیس ایسے مگر معاملہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جس طرح چادر اور دری بچھائے رکھی ہوئے کہ جو آ رہے آنے دو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرا ماننا یہ ہے کیونکہ روحانی حوالے سے میں نے اپنی زندگی لگائی ٹائم لگایا سیکھا ہے اس چیز کو اور پھر ہم کوئی بھی کام کرتے تو ہم کسی کی جب ہیلپ کر رہے ہوتے تو پروپر ہیلپ کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہوں تو جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہمیں کلیر ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے کلیر ہے کہ وہ سائیکو پیشنٹ میں زبردستی اس پر تھوب دوں کہ تمہارے پر جادو ہو گیا یا تمہارے پر کسی نے کوئی معاملات کرا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو زیادتی ہے اللہ کو بھی تم مو دینا ہے تو ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے تو جو انہوں نے کہا بزرگان دین تھے ان کے ساتھ جناتوں کی قوم ہوا کرتی تھی جناتوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے موکلات ہوا کرتے تھے تو جو ان کے شاگرد ہیں جو ان کے شاگرد کے معاملات ہیں کیونکہ جن کسی سے پوچھ کے کسی پر نہیں آتے آپ اگر حالات دیکھیں کچھرہ کنڈی کونے سمندروں میں آپ جا رہے تو ہر جگہ اللہ کی مخلوق موجود ہے اچھی بری بھی ہے بہت ٹھیک ہے انسانوں میں بھی اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے اے جنہوں انس تم اپنے رب کی نعمت کو جنہوں انس بات ہے تو انس کے مزاج وں جنہات کے اندر بھی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم لفظ انس ادا کرتے ہیں لیکن کیٹیگری الگ ہوتی ہے تو اسی طرح لفظ جنہات ہوتا ہے کیٹیگری مختلف ہو جاتی ہے مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں تو بس یہ بزنس بنایا گیا اس کو کسی طرح سے بس کما لیا جائے اس کے ذریعے سے کر لیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ درست طبی پر کمائے جائے سچ بھول کر کمائے جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے اللہ تعالی سے دور ہے کہ وہ ان کی وائف کو اور شفایہ فرمائے اور ہم آتے ہیں اسپیشلی بچوں کی طرف بچوں کے لئے ہمارے پاس ایک اہم علامت ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کسک کا شکار رہتے ہیں بہت زیادہ شرمندگی کا شکار رہتے ہیں اور بہت زیادہ علجے علجے سے رہتے ہیں کسی سے گفتگو اور بات نہیں گرتے کیونکہ اس میں والدین کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ جب اپنے بچوں کو بار بار دھوراتے تو بچہ ایمبرس ہو جاتا ہے اس کو اگرم فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے یا بہت بڑی میں نے پرابلم کر دیا تو وہ سب سے بڑا مسئلہ جو بچوں کو سائیگوں کی طرف لے کے جاتا ہے بستر پر پشاپ کرنا اس کی بستر بچے جو پشاپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ زیرو سے پیدا ہو کر آپ گیارہ گیارہ سال تک بچے کو پیمپر پینا رہے ہو تو اس کی اپنی حصہ ختم ہوگی نا بہت ٹھیک ہے تو جب اس کی حصہ ختم ہوگی تو اس سے یہ نہیں پتا کہ کب اس کا پشاپ خارج ہو جائے گا کب اس کا پشاپ خارج نہیں ہوگا کس وقت وہ اس کے معاملات ہیں اب بستر پر بچہ پشاپ کرتا ہے تو لفظ کیا رہا ہے پشاپ کرنا بستر پہ لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے جگر انفیکٹڈ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتا ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے رات کو میتھا بہت زیادہ کھا 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 سکتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس یاسر یہ دوا ہے L07 یہ بہترین دوا ہے مالی فولیم کے نام سے کسی بھی ہمیپیتک اسٹور ہے اس پر ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے اور یہ ان بچوں کے لئے جو اس معاملے میں مبتلا ہیں وہ بہت ہی آسانی سے اس دوا کو استعمال کر سکتے اور شفایاب ہو سکتے اس میں تین سال سے لے کر بچوں کے لیے یا دو سال کے بچے سے لے کر سو سال کے بچے تک اسے استعمال کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ہمارے بزرگ ہیں یا خواتین ہیں جو بزرگ ہیں ان کو بڑا مسئلہ رہتا ہے مسئلہ کیا رہتا ہے کھانسنے میں چھینکنے میں ایک دم پشاب خارج ان کو بستر پہ پشاب کرنے کی عبادت بن جاتی ہے تو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ مختلف ناموں اور القابوں سے پکارتے ہیں گھر کے اندر والدین ہیں تفریض میں مزاگ میں بچوں کو مختلف القابوں سے پکارتے ہیں متنے کہتے ہیں پشو کر دیا مختلف نام لیے جاتے ہیں تو بچہ سہنی طور پر ابتری کا شگار ہو جاتا ہے اور وہ ابتری پہ آنے کے بعد یعنی اس کا دماغ بہت ہائی چلنا شروع ہوتا اور پھر وہ بطری پہ جب چل جاتا ہے تو پھر وہ چھپنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ سہم جاتا پھر وہ سامنے نہیں آتا بات کرنا نہیں چاہتا اور کیا ہوتا ہے مینٹلی اور فیزیکلی طور پر وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے آکر اس بچے کا زوال شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اسے گھر سے وہ تربیت نہیں ملی جو وہ ایکسپٹ کر رہا تھا جو وہ لینا چاہ رہ تھا اس کے لیے ہمارے مرتبہ دے سکتے اور ساتھ ساتھ ہماری سب سے پیاری اور لائی دولاری ہماری رکھ سروبیہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مکمل جو ہے نا ایک دوا نہیں ایک مکمل ڈاکٹر ہے جونیر ڈاکٹر کہا لیجئے کہ آپ کی تھکن آپ کی کمزوری آپ کی ویکنس آپ کی نین آپ کا کھانا پینہ سب ہو رہی ہے بھوگ بھی لگ رہی ہے بلڈ بھی بن رہا ہے سیت بھی اچھی ہو رہی ہے اور کیا چاہیے یار بہترین سپلیمنٹ اور گلورینز پر بنا ہوا ایک بہترین سبسٹیوٹ ہے ملٹی اس پہ وٹمین شامل ہیں پروٹین شامل ہے لہمیاد شامل ہے مینگنیش فاس شامل ہے فریم فاس شامل ہے کیلچیم فاس شامل ہے جو اٹڈیو کے لئے بہت زیادہ ضروری آسیر فریم شامل ہے جو ہمارے بلڈ کو بہت زیادہ جو ایکٹیو سارے اجزہ ہیں جو بچوں کی نشون کے لئے بہت ضروری جس میں مینگنیش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ ریکسروبیا کا استعمال ایک دن کے بچے سے لے کر اور سو سال کے بچے تک بلکل آسانی سے کر سکتے اور ماشاءاللہ آپ بھی سے استعمال کر چکے تو یہ ہے کہ مالیفولیم کو اس لئے سیلیکٹ کرتے ہیں ل 07 کو کہ یہ اس سے اگر اس دور کا پر استعمال کیا جائے بچوں کے ساتھ جو پیمپر یوز کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسر کے آدھے نفسیاتی مسائل خود ختم ہو جائیں گے کہ جو ہم بچپن سے بچوں کو نیگٹیویٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں خاص طور پر کچھ فوبیہ شکار ہو جاتے ہیں اب یہ فوبیہ بہت سارے بڑے لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے مختلف جانور کے حوالے سے کیڑے مکوڑوں کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ آپ کے خیال میں اگر بچپن سے اس کے اوپر کام کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے پہلے بریک لے لیتے پھر اس کے بعد آپ کا جواب دیتے ایک چھوٹی سی بریک لے یہاں پر کہہ دیا گیا ایک بریک لے کر واپس آ رہے ہیں آپ دیکھ کر ہی کے جواب دے گئے دکٹر میرے سوال آپ کے لیے یہ تھا مختلف بچے فوبیاس کا شکار ہوتے ہیں کم عمر میں ہی اب یہ بڑی پرابلم ہے میں نے دیکھا جس جگہ پر ان معاملات پر کام کیا جاتا ہے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے تو بڑے ہو کے پھر ایسے مسائل درپیش نہیں ہوتے جیسے ہم کچھ پانی میں جانے سے ڈرتے ہیں کچھ آکے قریب جانے سے ڈرتے ہیں کوئی ہنچائی سے ڈرتا ہے کوئی کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے تو اگر شروع سے یہ چیز اگر ڈیولپ کی جائے تو کیا اس کے پر کام ہو سکتا ہے جو نہ چوہ سے ڈر رہ ہوگا نہ لال بگو سے ڈر رہ ہوگا نہ ڈر رہ ہوگا نہ سمندر سے ڈر رہ ہوگا نہ جنگل سے ڈر رہ وہ اندر سے بڑا مضبوط ہوگا اور مضبوط اصحاب کا مالک ہوگا ہماری بدقسمت ہی دیکھیں شروع کہاں سے ہوتی ہے ماں بچے سے کیا کہ رہی آنے دے تیرے باپ کو دیکھ تیری کیسی کوٹ لگواتی ہوں کونسپٹ آرہے میرا باپ ظالم ہے کونسپٹ آرہے میرا باپ ظالم ہے آنے دے تیرے باپ کو دیکھ پیچھ تیار ہو رہی ہے میرا باپ آئے مجھے مارے گا میرا باپ آئے گھر سے نکال دے گا بچے کے اندر ایک وہ چیز تیار ہو جاتی مجھے باپ سے دور رہنا ہے تو یہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جی اسلام لیکم اسلام لیکم داکٹر شاہد پوچھنا میرے پیچھ میں باہر پیچھ باہر پیچھ 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 مجھے پیچھ میں کراکی سے باہر اچھا بہت اچھا سوال میری پیاری بہن آپ نے کچھ پوچھنا ہے نئی کچھ نہیں پوچھنا ہے بس ایک جنرل ایک مجھے انہوں نے کہا جی کہ ان کو ورم کی شکایت ہے جس سے پہلے بھی ہم کئی پروگرام میں بھی اثر ڈسکس کرتے ہیں کہ ورم عورت میں ہمیشہ رحم کی خرابیوں سے پیدا ہوتا ہے اور ناف کے بیک ہونے سے جس کو نیول کہتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے ہوتا ہے مگر علاج کی عورت ہے جب یہ چیزیں ہٹتے ہیں تو سب سے پہلے متاثر ہونے والی چیز رحم کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کا جگر ہوتا ہے جگر پر سوزش آنے سے گردہ آپ کا رحم اور آپ کا جو میدہ ہے یہ ساری چیزیں ڈسٹراب ہونا شروع جاتی ہیں اپنی بہن کے لئے بہت اچھی سی دوا بتاؤں گا میں لیننگ لی بارٹریز کی سب سے بہترین لیننگ لی بارٹریز کی جو دوا ہے وہ فائٹ اولاکہ ہے ڈروپس میں یہ لیں اس کو دن میں تین مرتبہ جو ہے پچیس پچیس کترے گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا برم جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوا ایک موجود ہے وہ اشوک ہے یہ بھی لیننگ لی بارٹریز کی مل جاتی ہے تو اس کو استعمال کریں دونوں دواوں کے پندرہ پندرہ گھترے دن میں تین مرتبہ نیم گرم پانی میں ڈال کر پی ہیں جو ایکسرا پانی جسم میں پڑھ رہا ہے چاہے وہ گردے کے انفیکشن سے ہو چاہے وہ رحم کے انفیکشن سے ہو چاہے وہ جگر میں خون کے گاڑے ہونے کی وجہ سے ہو یہ ساری چیزیں سولپ ہونا شروع ہو جائیں گی اور ماشاء اللہ سے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں یہ ورم اترنے سے ان کو بہت آسانی ہوگی جس میں سے ان کے گھٹنے گھجون ہوگا در ٹھیک ہوگا بلڈ پریشر نارمل رہے گا شگر ہے تو وہ نارمل رہے گی تو آسانی ہے پیدا ہو جائیں گی اور بڑے آسانی سے یہ اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے پرواہ جانا سکتی ہے تو آپ کی اقین رکھئے کہ ہومیوپیتک کے اندر ایسی عدیات موجود ہیں جو اتنی پور اثر ہیں کہ آپ کی اس جیسی اور مختلف بیماریوں کا علاج اس میں ہو سکتا ہے یہ قابل علاج ہیں لیکن ہمیشہ ایک بات دور آئی جاتی ہے کہ بات یقین کی ہے اس کے اوپر کامل یقین ہو کہ اگر اس طریقہ علاج سے مجھے شفاہ ملے گی تو اقین پھر اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں وہیں سے کروں گا اب ہم کیا کرتے ہیں بچے کو جو تصویر کا رخ دکھاتے ہیں برا دکھاتے ہیں برا سمجھاتے ہیں اور برا کہتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا ہمی سے چینج کر لیں کہ اچھا کہیں اچھا دکھائیں اور اچھا بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ محاشرے میں خود با خود اپنی جگہ بنانا شروع کر دے گا اب میں آپ کو ایک ایسی زبردست بات بتانے لگا ہوں کہ جس وقت بچہ پیدا نہیں ہوتا شکم مدر میں ہوتا ہے تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جس وقت وہ مطلب چھ مہینے کی عدود پار کر چکا ہوتا ہے اور گروت کی طرف آتا ہے تو زہر سی بات ہے ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے وہ جھگڑے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لڑائی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو میں ایک بات ایسی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آن پریئنسی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے کسی رشتے دار سے نفرت ہے یا اس سے شدید تحفظات ہیں اختلافات ہیں آپ یقین کیجئے گا وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد ہوش سمالتا ہے وہ شخص سے نفرت کرتا ہے بلکل لا صحیح یہ ایک قدرت ہی ہمارے ہیں یہ ایک قدرت ہی ہمارے ہیں تو اسی طرح سے جب بچے کو یہ بتائے جاتا ہے کہ تمہارا باپ آئے گا اور میں اس سے تمہاری پٹائے لگواؤں گی پھر تمہیں پتا چلے گا کہ انسان بنو گے نا تو بچہ اپنے باپ سے اختیار کر لیتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے ہم کیا کانسٹ پیدا کر رہے ہیں ہم یہی کانسٹ پیدا کر رہے ہیں کہ اگر ایک گریڈ نہیں لائے تو اچھی بات نہیں ہوگی ورنہ میں تم سے نراز ہو جاؤں گی اب بچے کو لالچ دی جاری ہے بیٹا ایک گریڈ لے کر آؤ تو تمہیں گاڑی دی لائیں گے تو کیوں لالچ دے رہو یار ایک بچہ جو اپنے ویو پر چلنا چاہتا ہے اس کے ویو سے کیوں اٹائے جا رہے ہیں جب آپ جو ہے عام کے سیزن میں آپ کھانا امروط چاہیں گے تو بھائیا کہیں سے نہیں موئی اثر رہے گی لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے بلکل تو روستہ ہے لیکن انسان کی فطرت میں کیونکہ یہ چیز شامل ہے اس لیے اس کو اگر جیسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا کہ نماز کی طرف بھی راغب کرنا ہے تو آپ کو اس کو جنت کا لالچ دینا ہوگا تو وہاں اس کی طرف آئے گا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ غیر ضروری طور پر وعدے اور وعید کیے جاتے ہیں کہ ان معاملات کے لیے ایسا کر لیا جائے گا اور بعد میں اس کو اگر پورا نہ کیا جائے تو اعتماد کو ٹھیز پہنچتا ہے اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ پھر آگے اس کا ایمان بن جاتا ہے کہ اگر میں پورا کر بھی لوں گا یا کوئی کام اگر میں نے اچھا کر بھی لیا تو اس کا مجھے کوئی نتیجہ نہیں بلکل یا سیر بہت بہترین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بچہ زیادہ جو مار کھاتا ہے وہ کھاتا بھی ماں کی وجہ سے اچھا ہوتا کیا ہے کہ وہ جب باپ سے ڈانٹ کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی کھا رہا ہوتا ہے ماں نے ضرور کودنا ہوتا ہے اور کودنے کے بعد آپ کبھی بھی دیکھے گا وہ الٹائی ہوتا ہے کہ پھر وہ طبیعت سے اس کی دھلائی ہو جاتی ہے بچے کی آپ کیوں رہے بچہ اسکول جا رہے ہیں تو آپ اسکول کا کانسٹرپ یہ ہے کہ آپ ہومورک کو کمپلیٹ کرنا والدین کی ذیمہ داری ہے چاہے وہ میں بھی ایک باپ ہوں یا میرے گھر میں میرا بیٹا بچہ ہے تو میری ذیمہ داری ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو چیک کروں یا اس کو دیکھوں اور اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو یہاں میری ویکنس ہے بچہ اگر کوچنگ جا رہا ہے اس ٹائم پہ جا رہا ہے تو اتنی دیر میں اس کو واپس آنا چاہیے نہیں آ رہا ہے تو میرا پوچھنا فرض بنتا ہے کہ بیٹا کہاں تھے کیا کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے وہ بچہ علجے گا نہیں اس سے پتہ ہے میرے بابا کا یہ سوال ہوگا جو مجھ سے پوچھیں گے تو پریپیئر اپنے آپ کو کرے گا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا اچھا جاؤ جارو اچھا جاؤ جارو تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ بچے کی گیدرنگ اس گیدرنگ سے پہلے اس کے ماں باپ کے بارے میں جانو یعنی کہ آپ نے اگر یہ چیز اس کی تربیت میں شامل کرنی ہے تو پہلے خود سے یہ تمام چیزیں کر کر آپ کو دکھانی ہوں گی تب جا کے وہ اس معاملے کو سمجھے گا یعنی یہ سب سے ایک کومن چیز ہے جس کے پر ہم زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کو سچ بولنا سکھائیں اب ہوتا مومنی ہے جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بچپن سے یہ عادت ڈال دی جاتی ہے کہ گھر پہ اگر موجود بھی ہے کوئی باہر دروازے پر گر تو یہ جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے تو پہلے آپ ایک اگزامپل سیٹ کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا آتا ہے تو سچ بولنا جو سکھائے جائے یعنی ایک اگزامپل کیسے سیٹ کرو گے آپ جس شخصے جو کہ شفقت کا ایک بہت بڑا وسیع سایہ ہے آپ اس سے ڈھرا دیتے ہو اگر ماں باپ میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اور بچے باپ کے پاس ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کل کو یقیناً ایک طرف معاملے کو لائے جائے بلکہ وہ نفرت پیدا کرتے ہیں کہ بیٹا اس نے اس طرح ظلم کیا اس کی شکل نہ دیکھنا اس سے نفرت کرنا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر وہ بچہ کیا کرے گا وہ شاعر کہتا ہے کہ اڑتی ہیں نفرتوں کی چنگاری ہیں نظروں کے سامنے والدین جب لڑتے ہیں بچوں کے سامنے تو ہمیں تو خود اپنے آپ کو پہلے پریپیئر کرنا ہے آپ کی والی بات کہ اگر ہماری مثال کے طور پر اور یہ امید کروں کہ میرا بچہ سیگرٹ نہیں پیے گا نہیں پیے گا وہ چرس پیے گا میں گھٹکا کہوں اور امید کروں کہ نہیں میرا بچہ ولی سالم ہو جائے کہ میں تو چلو نہیں وہ تم سے ہائی فائی چیز کھائے گا لیکن اگر تم رستے سے کاٹے اٹھا رہے ہو رستے سے تکلیف کی چیزیں پتھر اٹھا رہے ہو تو تمہارا بچہ تم سے آگے بڑھ کے جو ہے پہلے کام کرے گا تم کسی نابینہ کو سڑک پار کرا رہے ہو تو تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ قدرت کی طرف سے اس میں آئے گا کہ وہ بچہ تو یہ سائکو ہے بچوں کی ساری یہ بچوں کی نفسیات ہے ساری وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری بدقسمت یہ کہ نہ ہم اچھا دکھاتے ہیں میں نے بھی کہا نا نہ ہم اچھا دکھاتے ہیں نہ ہم اچھا بولتے ہیں اور نہ ہم تصویر کا روخ دکھاتے ہیں ہم اسے ہی بتا تھے بیٹا معاشرہ بڑا ظالم ہے ہم نے کہا دے بٹا معاشرہ اگر ظالم ہے تو اسی معاشرے میں بارش بھی تو ہے اسی معاشرے میں گندم بھی تو ہوگ رہی ہے اسی معاشرے میں پانی بھی تو ہے اسی معاشرے میں سورج بھی ہے اسی معاشرے میں چاند بھی ہے تو ہمیں اللہ کی وعدانیت اس بچے کو سکھانی چاہیے بتانی چاہیے بٹا سورج اپنے ہی ٹائم پر غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے چاند اپنے ہی ٹائم پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے جب بچوں کے بعد سمجھ آئے گی آپ یہ دیکھئے بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ چاند کو غروب ہوتے دیکھتے تھے تو کونسپ یہ تھا کہ کوئی ہے کوئی ہے جو چھوٹے تھے وہ بڑی اومانی تھی گیارہ بارہ سال کے تک یہ شخص اب وہ کیا کونسپ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس چاند کو نکالتا ہے اور اس کو دوباتا ہے اور کوئی ہے جو سورج کو نکال رہے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم یہ سوچتے ہیں کہ جو میرا باپ کہتا ہے کہ جو میرا باپ بودھ بناتا ہے بودھ کو پوجہ بھی کرتا ہے اور بودھ کو بیچتا بھی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیوتا کے سارے کام کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں کعب میں جاتے ہیں اور بتوں کو توڑتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کابی میں جاتے ہیں بتوں کو توڑتے ہیں اور بڑے بت کے جو کاندے پہ آپ کو لڑا ٹانگ دیتے ہیں جب آ کے سب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے بت سے پوچھئے یہ آپ کو بتائے گا کہ کس نے توڑا ہے تو سب کو شک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کا view بالکل solid ہو چکا ہے پروردگار کی طرف دین کی طرف راغیب ہو رہے ہیں اور اللہ کی وعدانیت کو جاننا شروع کر رہے ہیں تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مثالے دیں نبیوں کی مثالے دیں جو ہے انبیاء کرام کی مثالے دیں ولیوں کی مثالے دیں جو ہے پیغمبروں کی صحابہ کرام کی تابت آبین کی تو یقین کیجئے کہ ہمارے بچے وہی چیز سیکھیں گے ابھی ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو ازان ہے سب سے پہلے کس نے دی تھی سب سے پہلے ازان کس نے دی ہمیں ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا اگر پتہ بھی ہو گئی پوچھو کہاں دی تھی تو یہ نہیں پتا کہ دی کہاں دی خواب کس نے دیکھا تھا یہ نہیں پتا ہم اپنے بچوں کو جو دین سے خود دور کر رہے ہیں ہمارے بچے سے گانا سن لیجئے ہمارے بچے سے پویم سن لیجئے ہمارے بچے سے آپ ایک سے بڑھ کر ایک نئی نئی جو معاشرے میں گالیاں آ رہی ہیں وہ سن لیجئے اس کی آنکھیں دکھانا دیکھ لیجئے اس کی بتحمیز ہی دیکھ لیں اگر ایک بچہ اچھا میں آپ کو یقینن پروگرام کا لاس چل رہا ہوگا بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو زج کرنا ہوتا ہے جسے ہم پن کرنا کہتے ہیں زج کرنا غیر ضروری زج کرنا کہ اگر ایک کام ہونے جا رہے تو اس کام کو پہلے کر لینے دو بھائی غلطی ہوگا کوئی بات نہیں ہے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہہ رہے کوئی کھا تو نہیں جائے گا کوئی کرنے دو اس کو کرنے دیں اس کو زج نہ کریں اپنے بچے کا رجحان دیکھیں کہ وہ کس طرف اس کا رجحان جا رہے تو اس کی طرف اس کو رجحان کو لے کر رہے ہیں لاس میں صرف میں یہ ہی بتانا چاہوں گا لاس ٹائم کہ یہ جو ہمارے پاس میڈیسن ہے مولیفولیم کے نام سے 07 یعنی 07 0 07 نہیں ہے 07 ہے جیمز مونڈ والی دوانی ہے آپ اسے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کہ اپ وہ بزرگ جو بستر پر پشاپ کرتے ہیں ان کے لئے بھی بہت되ین دوائے ہیں جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے موجود ہوں ان کے لئے بھی بہت اچھی دوائے ہیں لیننگ لیبارٹریز کی میڈیسن ہے اور ساتھ ساتھ اور ایکسرو بھی اگر استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین کوئی معاملات نہیں ہے اور پھر ایک بار شکریہ دے کروں گا میں چینل کے ٹوئنٹی ون کا کہ وہ ہمیپیتک کو پرموٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارا اور ان کا ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر سرمان صدیقی آپ کا کہ آپ نے ایک اہم معاملے پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا یہاں پر آپ سے لینی ہوں گی اجازت کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا محمد یعاصر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حلیٰ پان